بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے بڑے معلوماتی چینل پر آپ سب کو خوشمدید کہتا ہوں آج پھر سے آپ کی نالج میں اضافہ کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ بیوروکریسی کی ہسٹری کیا ہے بیوروکریسی خوتی کیا ہے اور what is the structure of بیوروکریسی پاکستان میں بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے اس کا structure کیا ہے آئی شروع کر لیتے ہیں حضرین سب سے پہلے آپ کو میں قائد عظم محمد علی جناہ کا وہ statement سنانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بیوروکریسی کی بہت سادہ الفاظ میں definition کی ہے civil service is the backbone of the state civil service پاکستان کے لیے ریاست کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وادرہ سیول سروس بیوروکریسی کو ہی کہتے ہیں اپنے والجن کا شکار نہیں ہونا governments are farm governments are defeated governments بنائی جاتی ہیں اور government کو شکر دی جاتی ہے مطلب government چلی جاتی ہے پرانمیسٹر آتے ہیں چلے جاتے ہیں ministers come and go ministers آتے ہیں چلے جاتے ہیں but you stay on قائد عظم بیوروکریسی کو محاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ stay کرتے ہیں ریاست میں کیونکہ state آپ کے ماتحت ہوتی ہے آپ نے state کو اصل معنی میں چلانا ہوتا ہے حکمران آتے ہیں چلے جاتے ہیں وزیرعظم آتے ہیں چلے جاتے ہیں ministers آتے ہیں پانچ سال کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن جو ملک کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بیوروکریسی وہ خمیشہ ملک میں stay کرتی ہے اور ریاستی اداروں کو چلاتی ہے سیمپل سی آپ کو ایک example دوں گا آپ بیوروکریسی کے بارے میں سمجھ جائیں گے ایک گاڑی ہے جی اس کو چلائے جاتا ہے اس کے انجن کے مدد سے گاڑی کی جو ظاہری صورت ہے وہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ تشبیح کر لیں کہ وہ گورنمنٹ ہے اب گاڑی کے جو اندر انجن ہے ظاہر اصل جو گاڑی چلنے کی وجہ ہے وہ اس کا انجن ہے اگر گاڑی کا انجن حراب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی حراب ہو گئی اسی طرح سے پاکستان کا جو انجن ہے پاکستان کا جو بیکپون ہیریڈ کی ہڈی ہے وہ بیوروکریسی یا سرکاری ملازمن ہے یا سیول سروس ہے جو پاکستان کی ریاستی اداروں میں مختلف سرکاری اداروں میں کام کرتی ہے اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ ظاہری صورت ہوتی ہے یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے بیوروکریسی ہمیشہ سٹرے کرتی ہے سیمپل سے الفاظ میں آپ کو ایک اور ایک زیمبل دیتا ہوں پاکستان کی جو سرکاری ادارے ہیں ایف بی آر ہے ایف آئی اے ہے پاکستان ریلوے ہے پاکستان پوسٹ ہے نیشنل ہائیوے ہے پاکستان رینجرز ہے یعنی دیگر جو سرکاری ادارے ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیوروکریٹ سرکاری ملازمن ہے اس کو بولتے ہیں بیوروکریسی آپ دیکھتے ہیں سیمپل الفاظ میں بیوروکریٹی کی ہسٹری تو جنوبی ایشیا میں بیوروکریسی کا جو کانسپٹ ہے یہ مطارف کروایا بیٹش نے جب بیٹش نے سوب کانٹیننٹ برسگی یعنی کہ ہندوستان پاکستان اور بنگلدیش کے اوپر قبضہ کیا اسی وقت انہوں نے سیول سروس مطارف کرائی لیکن جب ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو پھر پاکستان میں بھی سیول سروس کے نظام کو برقرار رکھا گیا اب سٹکچر آپ کو بتاتا ہوں سٹکچر کیا ہے بیوروکریسی کا پاکستان میں تو جو پاکستان کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دو قسم کی بیوروکریسی ہوگی ایک وہ بیوروکریسی ہوگی جو وفاقی سطح پر کام کرے گی اور ایک وہ بیوروکریسی ہوگی جو سوائی سطح پر کام کرے گی جو وفاقی سطح پر بیوروکریسی کام کرتی ہے نظرین وہ وفاقی گورنمنٹ اور وفاقی اداروں کو چلاتی ہے جیسے وفاقی اداریں ہیں ریلوے پاکستان رینجر ایف بی آر پاکستان پوسٹ ان اداروں میں جو منازمین کام کرتے ہیں وہ وفاقی سطح کی بیروکریسی ہوتی ہے اور وفاقی سطح کی بیروکریسی کو لیڈ کرتے ہیں وفاقی چیف سیکٹریز اسی طرح سے جو سبائی سطح پر بیروکیٹ منتب ہوتے ہیں وہ سبائی سطح پر سبائی اداروں پر کام کرتے ہیں اور ان کے مطلق جو قابلین بنانے ہوتے ہیں ان کی پینشنوں سے مطلق پینشنوں میں کمی کرنا اضافہ کرنا تنہوں میں اضافہ کرنا کمی کرنا وہ سوبوں کی جو اسمبلیاں ہوتی ہیں وہ اس کو پر کام کرتی ہیں وہ قوانین بناتی ہیں اس طرح جو وفاقی سطح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی جو ملازمین ہیں ان کی پینشنیوں میں اضافہ یا کمی وہ وفاقی حکومت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے جیسے کہ ہر سال بچٹ پیش کیا جاتا ہے وفاقی سطح پر وفاقی ملازمین کی تنہوں میں دس پرسن یا بیس پرس اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح سے جو اس سال سندھ کا بچٹ پیش کیا گیا تو سندھ کی حکومت نے جو سندھی ملازمین ہیں ان کے لیے بیس پرسن پینشنوں میں اضافہ کیا تنہوں میں اضافہ کیا تو حکومت جو پالشیہ بناتی ہے اس کے اوپر عمل درامت جو کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے بیورکریسی نے اور وفاقی سطح کی جو بیورکریسی ہے اس کو وفاقی چیف سیکٹریز لیڈ کرتے ہیں اور جو صوبوں کی بیورکریسی ہے صوبائی سطح پر جو کام کرتی ہے ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں صوبائی چیف سیکٹری ایک صوبے کا سب سے بڑا جو ہوتا ہوتا ہے بیروکریٹک گریڈ بائیک افسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صوبے کا چیف سیکٹری اس طرح جو وہ فاکستہ پر سب سے بڑا جو بیروکریٹک افسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیڈرل چیف سیکٹری اپنی مطلقہ وزارت کا تو یہ سٹرکچر ہوتا ہے جی پاکستان میں بیروکریسی کا آپ سمپل سے الفاظ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ وفاقی قومت پالسیاں بناتی ہے بیروکریسی اس کو پر عمل کراتی ہے فار ایک زیمپل وفاقی قومت نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی باہر سڑکوں پہ احتجار کوئی نہیں کر سکتا لیکن لوگ سڑکوں پر نکل آیا ہے اب وفاقی گورنمنٹ نے پالسی بنا دی کہ احتجار نہیں کر سکتا اب سڑکوں پر جو لوگ نکلے ہیں ان کو روکنا کس نے ہے بیروکریسی نے پولس ان کو روکے گی یا رینجر روکے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہے کہ ٹاپک پسند آیا ہے تو لازمی پلیز لائک کیا کریں فیڈبیک کا ظاہر لازمی جا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اجازت خدا حافظ